بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں متعلق اصول تعریفات اور اقسام کی طرف تو سب سے پہلے کفالہ کی تعریف کرتے ہیں یہ کفالہ کی سب سے جامع تعریف ہے کہ مطالبہ میں ذمہ کے ساتھ ذمہ ملانے کا نام یہ کفالہ ہے نہ کہ دین میں یعنی دین میں ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانا یہ کفالہ کی حد میں داخل نہیں ہے کتاب میں بطالب کا لفظ بھی اس کیلئے استعمال کیا گیا ہے دونوں الفاظ کتاب میں اس کیلئے مستعمل ہے والمکفول بھی یہ کفالہ بالمال کی متعلقات ہے وَأَمَّا أَرْكَانُ الْكَفَالَتِ بِالنَّفْسِ اگر کفالہ بالنفس ہے تو پہلے تین اور اسی طرح مکفول بنفسی بھی ارکان میں سے ہوگا اَقْسَامُ الْكَفَالَتِ تو کفالہ کی دو قسمیں ہیں کفالہ بالمال اور کفالہ بالنفس ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں کفالہ بالمال کی دو قسمیں الْكَفَالَتُ بِالْأَمْرِ وَالْكَفَالَتُ بِدُونِ الْأَمْرِ کہ کفالہ بالمال یا تو عمر کے ساتھ ہوگا یا غیر عمر کے ہوگا ان میں سے ہر ایک کا موجب الگ ہے جس کو انشلاق بیان کریں گے اور اسی طرح کفالہ بالنفس کی بھی دو قسمیں ہیں آتے ہیں مواجب الكفالہ کی طرف تو نمبر ایک موجب الكفالت بالماری بالامری کہ کفالہ بالمال ہو اور کفیل مکفل لہو کے حکم سے کفیل بنا ہو تو اس صورت میں اگر کفیل مکفل لہو کی طرف سے آدائیگی کرتا ہے تو آدائیگی کے بعد اس کو مکفل لہو پر رجوع کا حق حاصل ہوگا نمبر دو موجب الكفالت بالماری بدون الامری کہ کفالہ بالمال ہے لیکن مکفل لہو نے کفیل کو حکم نہیں دیا ہے بلکہ خود ہی بنا ہے تو اس صورت میں آدائیگی کی وجہ سے کفیل کو مکفل لہو پر رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا نمبر تین موجب الكفالت بالنفس بالامری کہ کفالہ بالنفس ہو اور مکفل لہو نے حکم کیا ہو تو اس صورت میں کفیل کو مجبور کیا جائے گا نمبر چار موجب الكفالت بالنفس بدون الامری کہ کفالہ بالنفس ہے لیکن کفیل خود ہی کفیل بنا ہے مکفل لہو نے حکم نہیں کیا ہے تو اس صورت میں کفیل کو آدائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا نمبر پانچ ما تصح فیہ الكفالت بالمالی کہ وہ اشیاء کہ جن میں کفالت بالمال درست ہے تو ہیا لا تصح اللہ بدین صحیح اور عین مضمون بنفسیہ کہ کفالہ بالمال یا تو دین صحیح پر درست ہے یا ایسا عین کہ جو مضمون بنفسی ہی ہونا کے مضمون بغیری ہی نمبر چھے الدین الصحیح اوپر دین صحیح کا ذکر ہوا تو دین صحیح کسے کہتے ہیں ما لا اسقطو الا بالآدائی او بالعبرائی کہ وہ دین کہ یا تو آدائیگی سے وہ ساقی تو ہوتا ہے یا قرض دینے والے کی طرف سے بری کرنے سے وہ آداء ہوتا ہے آدین سبق کے متعلق وصول کی طرف تو اصل نمبر ایک الكفالت بالامر تبرع ابتداء و معاوضت انتہائن والکفالت بغیر الامر تبرع محضا کہ کفالہ بالامر یہ ابتداء تبرع ہے اور انتہائن یہ معاوضہ ہے اور کفالہ بغیر الامر یہ تبرع محضا ہے یعنی کوئی شخص مکفل لہو کے حکم سے کفیل بنا ہے تو وہ اس کی طرف سے اگر آدائیگی کرتا ہے تو یہ ابتداء تبرع ہے کیونکہ اس کے معاوضے اس کو کچھ نہیں ملتا لیکن آدائیگی کے بعد چونکہ کفیل مکفل لہو پر رجوع کرتا ہے اور اپنا مال اس سے اصول کرتا ہے تو اس اعتبار سے معاوضہ ہے اور اگر وہ خود بخود کفیل بنا ہے مکفل لہو نے اس کو حکم نہیں کیا ہے یہ آدائیگی تبرع محض ہے یعنی کفیل کسی صورت بھی مکفل لہو پر رجوع نہیں کر سکتا اصل نمبر دو مبن الكفالت علی المسامحة والتوسع فیتحمل فیہ الجہالت اليسیرہ کہ کفالہ کی بنا یہ توسع اور چشم فوشی پر ہے لہذا اس میں جہالت یسیرہ قابل برداشت ہے اصل نمبر تین الكفالت لا تبطل بشروط الفاسدہ کہ کفالہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا نمبر چار تعلیق الكفالت بشروط لا یجوز الا بشرط ملائم لہا کہ کفالہ کو شرط کے ساتھ معلق کرنا یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی ایسی شرط ہے کہ جو کفالہ کی ملائم ہے تو ایسی شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہے اصل نمبر پانچ الكفالت بالنفس تبطل بموت القفیل وبموت المقفول بنفسی کہ کفالہ بن نفس کفیل اور مقفول نفسی کہ موت سے باطل ہو جاتا ہے نمبر چھ الكفالت بالمال لا تبطل الا بموت القفیل مفلس کہ کفالہ بالمال اسی وقت باطل ہو سکتا ہے کہ جب کفیل مفلس ہو کر مرا ہو اور کچھ بھی نہ چھوڑا ہو اصل نمبر سات کفالت احد فیما یجبو لہو باطلتون کہ ہر وہ چیز جو کسی کیلئے ثابت ہے اس پر وہ خود کفیل بنے تو یہ کفالت باطل ہے نمبر آٹھ الزامن یملک المضمون والمأمور بقضائد دین لا یملکو الا انہو مقردون کہ زامن شخص یہ مضمون کا مالک ہوتا ہے اور جس کو قرص کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہ مالک تو نہیں بنتا البتہ وہ قرص دینے والا ہے نمبر نو الکفالت لا توجب براءت الاصیل والحوالت توجب ہا کہ کفالت یہ اصیل کے براءت کو تواجب نہیں کرتا یعنی کفالت کی وجہ سے اصیل بری نہیں ہوتا البتہ حوالہ کی صورت میں اصیل بری ہو جاتا ہے نمبر دس الکفیل یبرع بالآدائی او بی عبراء الطالب او ان یبرع الاصیل کہ کفیل یا تو آدائیگی سے بری ہوگا یا مقفل لہو کے بری کرنے سے بری ہوگا یا جب اصیل بری ہو تو کفیل بھی بری ہو جائے گا نمبر گیارہ الکفالت تتم بیالتزام الکفیل وقبول المکفول لہو کہ کفالہ یہ کفیل کے التزام سے تام ہو جاتا ہے اور اسی طرح مکفول لہو قبول کریں تو عقد کفالہ تام ہو جائے گا آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف کتاب الکفالہ الكفالہ یہ ضم لغتا قال اللہ تعالی وکفلها زکریہ آل عمران الآیت السابع والثلاثون ثم قیل یہ ضم الذنب الى الذنب في المطالب وقیل في الدین والاول اسح قال الكفالہ ضربانی کفالہ بالنفس وکفالہ بالمال فالکفالہ بالنفس جائزت والمضمون بها احضار المکفول بھی یہ کتاب کفالہ کے احکام کے بیان میں ہیں کفالت لغت میں ملانے کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذکریہ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا پھر کہا گیا ہے کہ کفالہ مطالبہ میں زمہ کو زمہ کے ساتھ ملانے کا نام ہے اور کہا گیا ہے کہ دین میں اور پہلا قول اسح ہے کفالہ کی دو قسمیں ہیں کفالت بالنفس کفالہ بالمال پس کفالہ بالنفس جائز ہے اور اس کی وجہ سے مکفول بھی کو پیش کرنا مضمون ہے کتاب الكفالہ یہاں سے کتاب الكفالہ کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کفالت کی لغوی اور استلاحی تعریف بیان کریں گے اور پھر کفالت کی اقسام پر مقتصر بات کریں گے تو کفالت لغت میں ضم یعنی ملانے کو کہتے ہیں قرآن آیت میں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا یعنی سرپلس بنے اور کفیل بنے اور استلاحی تعریف ضم الزمت الی الزمت فی المطالبہ دین کے مطالبہ میں ایک ذمہ کے ساتھ دوسری ذمہ کے ملانے کو کفالت کہتے ہیں یعنی ایک شخص کا کسی کی ذمہ قرض ہے تو مقروض کا کوئی کفیل بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مقروض سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے وہ ذمہ دارہ قرض کی ادائیگی کا ایسی ہی کفیل سے بھی قرض کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وقیل فی الدین اور دوسری تعریف کفالہ کی یہ کی گئی ہے کہ ضم الزمت الی الزمت فی الدین کہ دین میں ایک ذمہ کے ساتھ دوسری ذمہ کو ملانے کا نام کفالہ ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرض ایک واجب ہے اگر دین میں ایک ذمہ کو دوسری ذمہ کے ساتھ ملائے تو اس کفالت کی وجہ سے دو دین ہو جائیں گے اسی وجہ سے صاحب اہدائی نے فرمائے کہ والاول اصح پہلے جو تعریف کی گئی ہے وہ اصح ہے کفالت کی دو قسم ہے کفالت بن نفس کفالہ بن نفس یہ ہے کہ مجلس قاضی میں ایک شخص یہ کہیں کہ حضرت آپ اس مجرم کو چھوڑیں اگر اس فلان مقرر تاریخ کو یہ حاضر نہ ہوا تو میں حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوں کفالہ بن نفس کا یہی مطلب ہے نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سزا کے لئے نہیں آیا تو اس کی جگہ پر میں حاضر ہوں گا مجھے سزا دی جائے وَكَفَالَ بِالْمَالِ دوسری قسم کفالت بِالْمَالِ ہے کہ ایک شخص کا کسی کی ذمہ قرض ہے تو قرض دینے والے سے ایک شخص کہیں کہ اگر اس نے ادا نہیں کیا تو میں ذمہ دار ہوں تو یہ کفالہ بِالْمَالِ ہے فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ صحیح بھی دائے فرماتے ہیں کہ کفالہ بن نفس یہ جائز ہے اور موجب اس کا مکفول بھی کو حاضر کرنا ہے یعنی جس کے لئے وہ کفیل بنا ہے اس مکفول بھی کو مجلس قضاء میں حاضر کرنا یہ کفالہ بن نفس کا موجب ہے اتنگل عبارت ارترجم کی ترف فقال الشفعی رحمه الله تعالى لا تجوز لانه كفل بما لا يقدر على تسليمه اذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال لان له ولاية على مال نفسه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ولانه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي المدع بینه وبینه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه وقد أمکن تحقیق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبت فيه اور امام شافی رحمه الله تعالى نے فرمایا کہ کفالت بالنفس جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز کی کفالت قبول کی ہے کہ جس کے حوالگی پر وہ قادر نہیں ہے کیونکہ مقفول بحی کے نفس پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے برخلاف کفالة بالمال کے کیونکہ اس کو اپنے مال پر ولایت حاصل ہے اور ہماری دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ کفیل زامن ہے اور یہ کفالت کے دونوں قسموں کی مشروعیت کا فائدہ دیتا ہے اور اس لیے کہ وہ اس طور پر حوالگی پر قادر ہے کہ وہ ڈھوننے والے کو اس کے ٹکانہ کا راستہ بتلائیں اور مقفول بھی اور مقفول لہو کے مابین تخلیہ کریں یا اس میں وہ قاضی کے کرندوں کی مدد حاصل کریں اور کفالت بالنفس کی شدید ضرورت ہے اور اس میں کفالت کا معنی کو ثابت کرنا بھی ممکن ہے اور وہ مطالبہ میں ذمہ کو ملانا ہے وقال شفعی رحمہ اللہ تعالی یہاں سے صاحب ہدایہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا کفالت بالنفس کے متعلق مذہب نقل فرما رہے ہیں کہ ان کی ہاں کفالت بالنفسی جائز نہیں ہے اور دلیل ان کی یہ ہے کہ کفیل کو مقفول بھی پر کوئی بیلائیت حاصل نہیں ہے تو عدم بیلائیت کی وجہ سے وہ مقفول بھی کو مجلس قاضی میں حاضر کرنے پر بھی قادر نہیں ہوگا تو جب مقفول بھی غیر مقدور التسلیم ہے تو کفالہ بھی درست نہیں ہوگا کیونکہ صحت کفالہ کیلئے ضروری ہے کہ مقفول بھی وہ مقدور التسلیم ہو بخلاف الكفالت بالمال برخلاف کفالہ بالمال کے کہ وہ جائز ہے کیونکہ اس کو اپنے مال پر ولایت حاصل ہے کہ جہاں خرش کرنا چاہے خرش کر سکتا ہے تو مقفول بھی کہ تسلیم پر قدرت کی وجہ سے کفالہ بالمال یہ جائز ہے ولنا قولہ علیہ الصلاة والسلام احناف کے ہاں کفالہ بالنفس جائز ہے تو اس پر صاحبہ ہدایہ نے ان کی طرف سے تین دلائل ذکر فرمائی ہے پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الزعیم غارم یہ ابود شریف کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے الفاظ یہ ہے کہ یہاں پر زعیم سے کفیل مراد ہے کہ کفیل وہ زامن ہے اور زعیم کا لفظ مطلق ہے اس میں کفیل بالنفس یا کفیل بالمال کی کوئی قیاد نہیں ہے لہٰذا یہ اپنی دونوں اقسام کو شامل ہوگا اور دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ کہ کفیل وہ مقفول بیہی کے حاضر کرنے پر قادر ہے بئین طور کہ وہ مدعی کو راستہ بتلائیں یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی کے جو کرندے ہوتے ہیں ان کی مدد لے کر مقفول بیہی کو پکڑ کر قاضی کے سامنے حاضر کریں وَلْحَاجَةُ مَعَسَّةٌ اَلَيْهِ یہ تیسری دلیل ہے کہ جیسے کفالہ بالمال کی ضرورت ہے تو ایسی ہی کفالہ بن نفس کی بھی ضرورت ہے تو جیسے وہ ضرورت کی بنا پر مشروع ہے ایسی ہی کفالہ بن نفس بھی ضرورت کی بنا پر مشروع ہوگا وَقَدْ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَ الْكَفَالَتِ اور کفالہ بن نفس میں کفالت کا معنی بھی متحقق ہو سکتا ہے کہ جیسے کفالہ بالمال کی صورت میں کفیل کا ذمہ مقفول عنہ کی ذمہ کے ساتھ مل جاتا ہے آدائیگی مال میں ایسی ہی اگر کفیل مجرم کو مدعی کے سامنے پیش کر دے پھر بھی کفالہ کا معنی متحقق ہوا یا مجلس قاضی میں پیش کر دیا پھر بھی معنی متحقق ہوا یا مدعی کو راستہ بتلایا کہ فلان جگہ پر آپ کا مطلب ہے تب بھی کفالت کا معنی متحقق ہو جائے گا تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ